کسی نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ آنکھیں کھولی رکھ کے نماز پڑھنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے آپ علیہ السلام آنکھیں کھولی رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے البتہ علماء نے اجازت دیئے یعنی اب مسئلہ یہ ہوا کہ عام حالات میں نورملی حالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروح تنزیحی ہے خلاف سنت اور مکروح تنزیحی ہے البتہ اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے خشو اور خضو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے آنکھیں کھولی رکھ کے نماز میں جی نہیں لگتا نماز میں لطف اور مزہ نہیں آ رہا نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو ایسے شخص کے لیے پھر گنجائش ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے البتہ اس عمل کی عادت نہیں بنانی چاہئے کوشش کریں مشک کریں کہ آنکھیں کھولی رکھ کے نماز پڑھنے میں ہمیں وہ کیفیت پیدا ہو جو کسی نماز پڑھنے والے کے لیے پیدا ہونی چاہئے تو جب اس کے ہم پریکٹس کریں گے نوافل میں تو انشاءاللہ وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو سنت میں نے عرض کیا آنکھیں کھولی رکھ کے نماز پڑھنا ہے اور عام حالات میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروح تنزیحی ہے لیکن خشو اور خضو کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے اور شریعت میں بن جائش ہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ایک کے بزرگ تھے اللہ والے تھے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ کے کیفیت ویدہ ہوتی ہوگی تو ایک دن لارمیاں کے کہنے لگے اللہ مجھے میری نمازیں تو دکھا کیسی سی ہیں صاحبِ کشف تھے تو کہنے لگے اللہ مجھے میری نمازیں تو دکھا کیسی سی ہیں تو خام میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خور انہیں دی ہے اور خور نابینا ہے اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی تو کہا گیا کہ یہ تمہاری نمازیں ہیں تو کہنے لگے وہ بزرگ یا اللہ یہ تو خور آپ نے دی ہے نابینا ہے اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی تو کہا گیا کہ تم بھی تو نمازیں آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو تم بھی تو نمازیں آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو تو جیسے سی تمہاری نمازیں ہیں ویسے سی تمہیں خور دے دی گئی ہے تو لہذا بھارا لیے کن کی کیفیت ایک واقعہ کتاب میں نے ذکر کر دیا لیکن مسنون عمل آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا ہے خوش و خوضو کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے پڑھنے کی اجازت اور گنجائش ہے مفتی صفیان